انہوں نے انہوں نے آج فیصلے پہ فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ یہ تھا آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ جو بھی ہو ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین این اے ایک سو بیس کے انتخابات کے نتیجے میں الزامات کی ایک بوچھار سی اٹھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس الیکشن سے سازش کی بو آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان کے کارکنوں کو اٹھا لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہے ڈاکٹر یاسمین راشد انہوں نے اس الیکشن کے نتیجے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے ان کی کارکردگی اس الیکشن میں نئی جو پارٹیز ابری ہیں جس کے اندر سے مذہبی جماتے ہیں ان سے بھی کم ان کی کارکردگی رہی ہے تو ناظرین اس پروگرام کے اندر ہم نے دو امیدواروں کو تو گھیر لیا ہے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس وقت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل میر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب زین قادری صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے معلوم ہے آج آپ کا بڑا مصروف دن تھا تو سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی ابھی ابھی آپ نے اعلان کیا ہے پریس کانفرنس کیا ہے جہاں آپ نے کہا ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے کو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں گی تو میں کیا سمجھوں کیا آپ نے اس الیکشن کے نتیجے کو قبول کیا ہے یا نہیں دیکھیں جی میں کل بھی جب میں الیکشن کمیشن میں کھڑی بھی تھی اور ابھی الیکشن کے ریزلٹ چند ریزلٹس آئے تھے اور انیشیل ریزلٹس آئی وز لیڈنگ تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو چیلنج کرنا ہے ان دوس ٹوئی نائن تاؤزن ووٹس جس کا پہلے دن آپ کو میں نے بتایا تھا دس تن پہلے ہم نے پیٹیشن دی تھی دائر کی تھی ہم نے الیکشن کمیشن میں جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وی وینٹ انٹو دو کورٹ اور کورٹ نے باقاعدہ انسٹرکشنز دی جسٹس آئیشہ ملک کے کورٹ نے کہ آپ یہ ویریفائیڈ لسٹ دی جین کو ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم ویریفیکیشن مکمل کر کے آپ کو سیٹرڈے آفٹرنون تک دے دیں گے سیٹرڈے ایونی کو جب وہ لسٹ ملی ہمیں it was not the voters list انہوں نے نام اور نام کے ساتھ نہ ایدنٹیٹی کارڈ نہ گھرانا نمبر ایک لسٹ بنا کے ہمارے ہاتھ اور آگے لکھا با تھم پرنٹ کے نور بیریفائیڈ اس طرح کی ایک لسٹ اٹھا کے دے دی اب ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ جو انتیس ہزار بندے ہیں ان کو ہمیں کیسے اندنٹیفائی کریں گے that voter list if we do not have the identity card number we do not have the خاندان نمبر we just have the block code and along with that what was extremely important is کہ جی آگے لکھا بیریفائیڈ so the conflict stayed اور اسی بات میں نے یہ announce کیا تھا پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکی ہیں قطع کلامی ماف میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ بات تو آپ نے یہ بات جانتے ہوئے آپ election کے اندر گئیں آپ نے election کو boycott نہیں کیا اب جبکہ election result آ گیا ہے کیا آپ اس کو منظور نہیں کر رہی میں واضح طور پر آپ کا موقع جانا چاہتی ہوں کیا یہ election result آپ کو نامنظور ہے جی نامنظور ہے جب تک مجھے یہ ساری باتوں کا اور کیونکہ انہوں نے ساترڈے والے دن ہمیں دیر سے دی we could not take it back and challenge it تو تب ہی تو اب ہم نے آج صبح آج منڈے تھا ہم نے پٹیشن واہ دائر کر دی یا election commission کے سامنے کہ آپ مہربانی کر کے you hold on to the results till we want to clarify all these points آپ دیکھیں نا these are important things secondly میں کوئر بات بھی آپ کو متانا چاہ رہی ہوں کہ جتنی code of conduct جو ہے اس کی violation ہوئی ہے we are going to take the election commission into the court and find out کہ اگر violation ہوئی ہے تو آپ نے اس کی پراپر سزا کیوں نہیں دھی that has to be taken into account also it's an election and election کے اندر election commission has the jurisdiction to do it جی فیصل میر صاحب آپ نے جو ووٹس آپ کے پاس آئے ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر اسی ہلکے سے دو ہزار چھے سو چار آئے اور اب آپ نے لیے ایک ہزار چودہ تو لگ بھگ ایک ہزار سے اوپر کی ماجن ہے بہت ہی کم ووٹس ہیں جب میں نے آپ سے بات کی تھی election سے پہلے تو آپ کی توقع تو دس ہزار سے اوپر کی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی کم ووٹس آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کو ٹیس کیس پناہ رہی تھی دو ہزار اٹھارہ کے election کے جی دراصل جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکارلی بھٹو نے اس ملک میں جمہوریت کو انٹریڈیوز کروایا تو پرپس یہ تھا کہ آج ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک آپ اربوں روپیہ ایک election میں نہ خرچیں اس وقت تک آپ election لڑی نہیں سکتے اور اس کا نیا بینچ مارک جو ہے election کے expensive ہونے کا اس election میں سیٹ کیا گیا ہے میرے مقابلے میں جو چار میجر پارٹیز تھی اس میں سے دو رائیڈس پارٹیز تھی ایک نواز شریف صاحب کی جو کہ زیاءالحق صاحب کی اعجاد کرتا ہے دوسری عمران خان صاحب کی جو کہ پشاور میں جن کے لیے دفاتر مانگتے رہے بہشت کر تنظیموں کے لیے اور باقی جو دو تنظیمیں تھی extremist تنظیمیں یہ تو دو رائیڈس تھی باقی دو تنظیمیں extremist تنظیمیں تھی ملین ڈالر question یہ ہے کہ ان کو کرونا روپے کی فنڈنگ کون کر رہا تھا یہ زہین قادری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دو ازار تیرہ کے الیکشن کے اندر تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تھی زرداری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے بھی تب یاد ہے بیریہ ٹاؤن میں وہ خود الیکشن کو دیکھ رہے تھے تو اگر تب بھی آپ کو ووٹ نہیں ملتے اب بھی آپ کو ووٹ نہیں ملتے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ کو اپنی کار کردگی کے اوپر بھی کوئی نظر ثانی کرنی دیکھیں جی اس الیکشن کے ریزلٹ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں نے یہ یہ اندیا دیا ہے کہ لاہور میں لبرل اور پرگریسیف فورسز کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے کنزرویٹیو لاہور جو ہے جو کہ کسی زمانے میں لبرل فورسز کا حب ہوتا تھا اس لاہور شاہ سے میسیج یہ گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ دو ایسی پارٹیاں ایک پرگریسیف پارٹی سے زیادہ ووڈ لے سکتی ہیں جن میں سے ایک کا جو ہیڈ ہے وہ انٹرنیشنل ٹیوریسٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور دوسرے کا جو کی جو بیس ہے وہ ایک گورنر کو مرڈر کرنے کے بعد دیتی ہے یہ بہت اہم بات آپ نے کر دی ہے زہین قادری صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کون ہیں جو اتنی زیادہ اپنے وسائل جو ہیں ان کلدم تنظیموں کے پیچھے لگ کے خرچ بھی کر رہے ہیں آپ کے علمے ہوگا آپ تو آفٹر آل حکمران جماعت ہیں میرے علمے تو نہیں ہے لیکن یقیناً چندے کا اور دین کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا ایک طریقہ کار اس ملک میں موجود ہے جو کیا جاتا ہے اور جس کے کیے جانے کے بعد کروڑوں نہیں اربو روپے کے فنڈز کٹے کیے جاتے ہیں دین کے نام پر اور پھر اس کو یقین انہیں اپنی سیاست اور اپنی آئیڈیالوجی کو ترویج کے لیے نہیں بلکہ بھائے فورس اس ملک پر امپلیمنٹ کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے ہمارے ادارے آگاہ ہیں لبرل فورسز کا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں روشن خیال چلیں جو جماعتیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے لہور شہر کے اندر روشن خیال ایک تو ہونا کوئی بوری بات نہیں ہے پروگریسیو ہونا ہر ایک کا رائٹ ہے اور میرے خیال میں کوئی دین پروگریسیو ہے تو وہ اسلام ہے مگر یہ الیکشن آپ نے کیا بتاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو دین کے نام پر دین کو اپنی دین کو اپنے تک منسلک اور محدود کر کے سادہ اللہ لوگوں کو اپنے ذریعے جانے والے راستے کو بتا کر لوگوں کو بے وکوف بنا کر جب بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں تو پھر ان کی یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ پولٹیکلی بھی وہ اپنے آپ طاقت دیں اور اپنی آڈیالوجی کو بھائی فورس لوگوں پر دیکھیں پیسری پوزیشن آ چاہتی پوزیشن ان میں لیے کوئی ادارہ یا کوئی سوچ یا کوئی حکومت میں حکومت کہہ لیتا ہوں کوئی حکومت اس طرح کے سسٹمز کو سپورٹ کرتی ہے تو نہ تو میں نہ ہی وہ حکومت اس کو چلیں یاسمین راشد صاحبہ آپ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ان جماعتوں کو اجازت دیتی ہے الیکشن لڑنے کا تو پھر ان کو لڑنے کا اگر میں آپ سے کور سوال کروں گی کہ ابھی آپ الیکشن کمیشن کے اندر چلی گئی ہیں آپ نے چیلنج کر دیا اس الیکشن کے نتیجے کو تو یہ بتائیے کہ مل کیا ہوگا دیکھیں جی ابھل تو ابھی تو جب آئے گا what is important is کہ I am pursuing the cases on matter of principle میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ matter of principle یہ ہے کہ those 29,000 votes need to be identified number one number two اگر code of conduct جو ہے اس کے اس کی باقاعدہ اکھاڑی گئی ہیں تو کم سے کم ہمیں پتا تو چلے کہ سزا کیوں نہیں دی گئی election commission کی طرف سے why is the election commission partial on it why was it not impartial important یہ چیز ہے کہ ایک بندہ لالبتی کو cross کرتا ہے ایک سکھاڑی اگر لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی کیا آگے جا کے اگر election commission جو ہے اس کو رب کر دیتا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے آگے کوٹ رہی ہے we will go into the court we will go into the court against it we will go into the court against it again جی جی بالکل بالکل we will go into the court against them for a simple reason کہ اس وقت اگر انہوں نے جسلس آئیشہ نے جب دیا تھا ہی constructions they were not followed then she is the one who is going to ask them that's contempt of court why were the instructions not followed properly اب یہ تو ساری چیزیں کوٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گی یا election کمیشن ہمیں بتائے گا کہ کیا مسئلہ مسائل تھی ان کے لیے ٹھیک فیصل میر صاحب آپ election کمیشن کے اندر گئے تھے آپ نے چیلنج کیا تھا کلسوم نواز صاحبہ کی جو چیزیں آپ پھر سر ہائی کورٹ جانے کا سوچ رہے ہیں یا الیکشن کمیشن جانے کا چوٹرین جس یاسمین صاحبہ گئی ہے سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ہمیں الیکشن ٹربل میں جانے کا کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پیسے کی سیاست اس سیاست نے جو دو ایڈیلوجیکل پارٹی سیلیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں تھی ایک تھی جماعت اسلامی اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی دونوں پارٹی جو ہیں نظریاتی بنیادوں پر سیاست کریں تھی میرے پاس ایک کمیونیٹی کے ساب آئے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان لاہور کے جو ووٹرز ہیں کہ اگر آپ الیکشن لڑنے جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کے لیے پیسو کا بندوبست کریں ووٹ خرید یہ بہت سنگین الزام ہے اس کے پر میں زہین قادری صاحب آپ سے آپ کا رد مل چاؤں گی چونکہ پاکستان طریق انصاف بھی سوشل میڈیا پر چلا چکی ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ زکاة فنڈز کے اندر سے پیسے دیتے رہی بو آ رہی ہے بڑے کلیر ہے کہ جی کون اٹھا رہا ہے کون نہیں اٹھا رہا اس ملک کے اندر تو بڑے کم لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے کہ کسی کو اس طرح اٹھا لیں گھر سے تو آپ لوگ ہمت بھی کریں کہ کلیارٹی سے آپ اپنا بیان دیں کہ کیا آپ کہنے جارہے ہیں تو ہم نے پہلے دن سے کی ہے ہر بات کرتے رہے ہیں اب آپ کو جب ایک بڑے سمپل فارمولا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن لاؤنڈ ہو گئی ہے اس انویسٹیگیشن سے پہلے اگر میں فنگر پوننٹ کروں اور وہ پٹیکلر شکس یا وہ پر پرسن جی اس میں انگال نہ ہو اس کی مائنٹیگریٹی کو جیپڈیز کروں تو یہ بہت بری بات ہے نا تو لیس بیری سکرپلیس آور دس پٹیکلر ڈشو وی ایری کٹیگوریکل ویجن ویجیسی ایسی اس مرسٹیگیشن جیسی بینجی بینجی آنچ بیدی انٹیری منسٹر whatever would be the result ہم قوم کے سامنے لیں گے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ مجھے معلوم ہے آپ نے جانا ہے تو میں آپ سے آخری سوال کر لیتی ہوں لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک صاحب کا ایک آرڈر تھا کہ جو ووٹرز لسٹ ہے ان ویریفائیڈ ووٹرز لسٹ ہے وہ بھی آپ پیٹیشنر کو دے دیں یعنی آپ کو دے دیں کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی جس کے نتیجے میں آپ ابھی تک سمجھتی ہیں کہ جو الیکشن کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو نہ قابل قبول ہے نہیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں انہوں نے کاغذ دیئے وہ بالکل ایک ردی کا ڈھیر تھا وجہ یہ تھا کہ اگر آپ کاغذ کے ساتھ CNIC نمبر نہ دیں اور آپ ہمیں گھرانہ نمبر نہ دیں تو جسے پاسیبل تو ترسلس ووٹرز that is the reason we are going back to the election commission and asking them why did they give this heap of rubbish to us and why did they waste our time وجہ یہ تھی کہ کمیٹمنٹ تو یہ تھی کہ آپ ہمیں انفیریفائیڈ ووٹس کی لسٹیں گے according to the electoral roll تو electoral roll کے مطابق ہمیں نہیں ملی and that is why we are challenging it پھر دوبارہ challenge کر رہے ہیں اس کو اور آخر میں کیا 2018 میں آپ اسی حلقے سے election لڑیں گی ارادہ کیا ہے آپ کا انشاءاللہ زندگی رہی اور میرے چیئرمنٹ صاحب نے چاہا تو میں ضرور انشاءاللہ اسی حلقے سے لگوں گی ڈاکٹر یاسپین صاحبہ بہت بہت شکریہ بیسٹ آف لاک آپ نے ایک tough fight دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ election یقیناً ایک بہت ہی پختہ election تھا مگر فیصل میر صاحب آپ کے اگر election کے پر آ جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی state machinery بھی آپ کے خلاف تھی مگر پھر بھی اب کوئی نہ کوئی نظر سانی تو ہونی چاہیے پاکستان people's party کے اندر صرف left wing کا vote یہاں پہ گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ قوت ہی نہیں رہی کہ آپ پنجابی ووٹر کو اپنی طرف کھینجیں دیکھیں جی اگر آپ پنجاب کو اور سندھ کو comparison نہیں کروں گا سندھ میں اس دفعہ people's party نے بھٹو صاحب کے دور سے زیادہ seatیں لیں لیکن پنجاب میں پاکستان یہ ایک جو election تھا یہ ایک ریٹمس ٹیسٹ تھا کہ کس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان پنجاب کے لوگوں کو رائٹسٹ فورسز زیادہ سے زیادہ گراب کر رہی ہیں اور people's party میں اس بات کو ایڈمیٹ کروں گا کہ it was a sad day for the progressive forces جو election کا دن تھا جس میں کہ ہم سکڑ کر اتنا کم ہو گئے کہ ideological basis پہ election آپ لڑ ہی نہیں سکتے میں تھوڑا سا دوبارہ وہ آپ کو repeatedly باتیں ہو نہیں کرنا چاہتا لیکن rigging کی کوئی definition تو ہونی چاہیے ادھر ہم نے لینا ہے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین بہت سارے الزامات پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی لگائے ہیں اس election کے نتیجے میں اس پہ بھی بات کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد welcome back بات ہو رہی ہے na 120 کے inaction result پر دیکھیں زہیم قادری صاحب یہ بات تو سچ ہے کہ آپ لوگوں کے جو پوسٹرز بھی لگے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لگے یا آپ کے پندرہ لاکھ سے تو زیادہ آپ لوگوں نے خرچا ہے سیلیکشن یہ تو آپ فرماری ہے نا میں آپ کو کینیڈیٹ کا یقین pleasure لیکن اگر میں از ایر 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 این کے insیم اور پارٹی ایر پاکچھ میرے خیار اور بھی اگر میں سے ہی آئی چندگی نہیں Maintenant اسکے بہت رہے دیتا اور میں آپ کو واقعہ تلکر۔ اس پہ بنچانے Pasher کیم یچ پر ہینے پندرہingle پانچ بجے آپ جو پولنگ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یہ بھی بڑا اشیو ہے میرے میری ریزرویشنز آپ نے نہیں سنی پہلی میری ریزرویشنز کے میرا میرے پولنگ سٹیشنز نو چالیس پہ کھلے آٹھ بجے کی بجائے اس کے بعد میرے پولنگ سٹیشنز پر پانچ بجے کے بعد جب ہم نے گھنٹہ بلا دے کیونکہ ایک ووٹر ووٹ کار سکتا ہے کار کاس کرتا ہے دھائی سے تین منٹ میں اگر ایک وہ بوت پہ جائے یا سات سے دس منٹ لگ رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ سکیورٹی چیکنگ تھی اور لوگوں کو کٹیل کیا جا رہا تھا ایک ایک کر کے اندر بھیجا جا رہا تھا انہوں نے بھی دیکھا ہوگا میری یہ سیریس کنسیڈریشن ریزرویشن تھی ساری کہ جو لوگ پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں ان کو ان کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دیں پولنگ بوت کو بند کر دیا گیا پانچ بجے مجھے سات بجے تک ٹائم بڑھانا پڑے گا سات بجے تک ٹائم بڑھانا پڑے گا تاکہ کسی کو یہ دو دن ہوتا ہے فیصل میٹ صاحب میں دائیت آپ کی اپنیانی اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے کہ پانچ بجے ایک سسٹم اگر آٹھ بجے پولنگ شروع ہوتی ہے تو پانچ بجے تک وہ ایزیلی ہو جاتی ہے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ لاہور کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا جس طرح انہوں نے تیرہ ہزار ووٹ تو ایکسٹریمیسٹ آرگنائزیشنز کو دیئے ہیں وہ لاہور میں بچوں کے لیے سکول کھولنا چاہتے ہیں یا مدرسے کھولنا چاہتے ہیں اور یہ لاہور کے لوگوں جو کہ ایک لبرل لاہور تھا وہ تمام لوگ جو کہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالتے اور وہ لبرل لوگ ہیں انہیں اپنی اس ایٹیچوٹ پر نظر سانی کرنی ہوگی کیونکہ اس میں صرف ایک لاکھ ووٹ پڑا ہے سوال او لاکھ ووٹ تو گھاری بٹھا رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا فیسن میر صاحب معذرت کے ساتھ کہ ان کو شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہی نا پسند ہو مگر اپنی اپنے پیپلز پارٹی کی جو جو ڈرابیک ہے اس کو بھی ایڈمیٹ کرتا ہوں اور ہم لوگ کیا روہ بیک تھا پیپلز پارٹی ہی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نئے سرے سے کالجز یونیورسٹیز میں نیا کیڈر جو کہ پروگریسیف کیڈر ہو جو سٹوڈنٹ پولٹک سے لوگ آتے ہیں ان کو نئے سرے سے ہمیں تیار کرنا پڑے گا اپنا میسج جو ہے وہ ریزونیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نیا دور جو ہے یہ یوٹھ کا دور ہے اپنے سیلیکشن کے نتیجے سے آپ نے یہ سیکھا ہے چلے یہ تو اچھی بات ہے یہ تو ہونا چاہیے مگر زہین قادری صاحب میں مریم نواز صاحبہ کی ایک اور آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتی ہوں لوگ اس ساؤنڈ بائٹ کو سن کے بھی بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ آخر کا لہور شہر میں ہو کیا رات تھا حکمرانی کس کی تھی سیول ایڈمنسٹریشن کس کی تھی ذرا سنائیے جی سیکنڈ جو ساؤنڈ بائٹ ہے مریم نواز صاحبہ کی شہر کے ووٹوں کے ساتھ شہر کے ووٹ جس کے ہاتھ میں شہر کی پرچی تھی جب وہ اندر سیشن میں گیا تو وہ پرچی دیکھ کے اس کو کہا گیا تمہارا ووٹ ادھر نہیں ہے اور دو دو تین تین دفعہ ایک بندے کو واپس کیا گیا پھر جب وہ دوسری جماعت کی پرچی لے کر گیا تو ایک منٹ سے پہلے اس کا ووٹ بھی مل گیا جی یہ کیا ماجرہ تھا یہ ماجرہ بھل سب کے سامنے تھا جو پولنگ سٹاف تھا یہی تو پرولنگ میں ہے ہم نے تو کیٹیگوریکلی جو ہے اس کو بتایا بھی ہے اور لے کے بھی گئے ہیں نہیں 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پولنگ سٹاف نے آپ لوگ کی پرچی دیکھی اور واپس کر دیا یا آپ کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے اس لئے چکے رینجرز وہاں پہ تائمہ تھے رینجرز اس چیز کو پورا دیکھ رہے تھے تو رینجرز کی نگرانی کے اندر پولنگ سٹاف کی اتنی جرورت تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر دیتے کر رہے تھے تو اس کے اندر رینجرز تو اس کے اندر تو آپ نے رینجرز پر بھی الزانٹ آتی ہے نا پولنگ سٹیشن کے گیٹ پہ کھڑا تھا ان سے یہ پوچھیں کہ پولنگ سٹیشن کے دروازے پہ کون کھڑا تھا نہیں وہ تو اب دیکھنا ایجرز کھڑے تھے نا ایجرز کھڑے تھے نا جی ایجرز کھڑے تھے نا الیکشن کمیشن انہوں نے رینجرز کو طلب کیا میں اور آپ تو روپ نہیں سکتے اب کون روپ رہے تھے میرے پاس ایسا کوئی کونسٹیٹوشٹل تو آپ نے کہا رہے کہ رینجرز اندر نہیں جانے دی رہی میں نے یہ نہیں کہا کے اندر نہیں جانے دی رہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سٹاف بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو پرچی کو دیکھتا تھا کیونکہ رینجرز کے پاس بھی بھی لسٹ نہیں ہوتی لسٹ ہوتی ہے پرچی تو لوگ ہاتھ میں لے کے اندر جاتے ہیں دیکھیں میں نے بھی الیکشن کبر کیا آپ نے الیکشن لڑا ہے آپ کہتے ہیں کہ پولنگ بوت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا ووٹ جانی ہے اور پھر دوسری پرچی جب جاتی تھی تو یہ سب کچھ رینجرز کی نگرانی میں بھی ہو رہا تھا نگرانی ان کی گیٹ سے باورتی اور سیکیورٹی کا مسئلہ داؤن کا فیصل میر صاحب سب کچھ الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈال دیا اس طرح کی کمپلینڈ تو صبح صبح میں نے بھی کر دی تھی جب ہمارے پولنگ سٹاف کو باہر نکال دیا انہوں نے صبح آساڑے آٹھ بجے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس یو سی چیئرمن کی آنڈ چالیس پر شروع ہو یہ پولنگ آتھاریٹی لیٹر ہونا چاہیے حالانکہ کینڈیڈیٹ کا آتھاریٹی لیٹر ہونا چاہیے اور واقعی ہمارے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اور دیر وز ون آور وینڈو جس میں اندر کچھ بھی نہیں تھا اس میں اندر کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے بقیدہ چینلز پہ آکے میں نے صبح صبح یہ شور ڈالا اور جنرلس کو نہیں اندر جانے دیا ہماری کوئی رسائی نہیں تھی بارہ بجے تک اور میری جو خواتین پولنگ ایجنٹسی وہ بقیدہ میڈیا پہ آئی انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تھوڑی لیٹر ہے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا لہذا الیکشن کمیشن کی بہت ہی بری پرفارمنس تھی سب سے بری تو یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اربوں روپیہ خرچا گیا جو کہ پندرہ لاکھ کی لیمٹ تھی تو ہاؤ گین دی جسٹیفائی دیس الیکشن اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ دیواروں پہ لٹک رہا تھا ہر ہر گلی میں دفتر کھلے ہوئے تھے سینکڑوں دفتر جس کی کہ ایک دفتر کی ویلیو بیس بیس لاکھ روپیہ پندرہ لاکھ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگلا ایلیکشن جب آئے گا میں آپ سے کنگلوڈنگ ریمارکس لے لوں دوہزار اٹھارہ کا ایلیکشن آنے والا ہے آپ خود ایلیکشن لڑتے ہیں آپ سیاستدان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فل فور کون کون سے اقدام فوراں سے ایلیکشن کمیشن کو اٹھانے چاہیے تاکہ ایلیکشن زیادہ ساکھا شباب ہوئے ایک بڑی سیریس بی ایم آر ایفٹ ہونی چاہیے پارلمنٹ کی طرف سے ایلیکشن کممیشن کے رولز ویڈیلیشن ایلیکشن کمیشن میں بیلانسیم موڈیفکیشن اور میرے بڑی موڈیفکیشن تمام پولٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے بیٹھ کے اس لوگ کو اس کو کر رہے نمی کر رہے مجھ پر کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا بی بی مجھ پر کوئی کسور ہو چاہے کسی اور کا ہو جانیس دیکھے کہ کونسی پولٹیکل پارٹی ہے جو ریاکٹیو ہے اس پہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور وہ چلی گئی ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ پہلے کہتے تھے تھام امپریشن ہوانا چاہیے اب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے میری پروپوزلس میں یہ ہوگی کہ گورنمنٹ اپ پاکستان اگر پندرہ لاکھ کے لیے میں ٹرگا رہی ہے تو وہ پندرہ لاکھ خود کینڈیڈیٹ سے لے لے اور اس کو الیکشن میٹیریل خود ایشو کرے اس سے زیادہ وہ آفیشل الیکشن میٹیریل یوز ہو اس کے علاوہ اگر کوئی میٹیریل یوز کرتا ہے he should be disqualified اور تمام الیکشن میٹیریل گورنمنٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے تھرو ان کے پندرہ لاکھ سے ان کو ایشو کرے کہ یہ جناب آپ کہتنے کا چھپ گیا ہے اس کے علاوہ آپ یوز نہیں کر سکتے اگر کوئی برامت ہو جائے تو اس کو disqualify کیا جائے that is the only way out that is the only way out فیصل میر صاحب زہیم قادری صاحب اور بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ہمیں join کیا تھا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو ناظرین اس وقت electoral reform bill جو ہے وہ parliament کے اندر موجود ہے اس کو پاس کرنا بھی سیاست دانوں کا کام ہے اگلا الیکشن 2018 کے اندر ہوگا اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور صحیح معنی میں نافذ ہو جاتا ہے تو اگلا الیکشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے مگر یہ جو ball ہے یہ بھی سیاست دانوں کے کوٹ کے اندر ہی ہے آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی